دنیا میں عبادت کسی کو ماننا کسی سے کچھ مانگنا کسی کے سامنے سر جھکانا وہ صرف اللہ کے لیے ہے یہ اللہ نے اپنی لیے مخصوص کر دیا ہے تو آپ کوئی ایسا کام مت کیجئے عبادت کا جو کہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے اگر آپ میں کوئی ایسا کام کیا جو عبادت میں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کسی کو شریعت کرتے ہیں اور اسی کو شرک کہتے ہیں تو کبھی مت کیجئے گا سر کتنا بھی بڑا ہو یہ صفت اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہے اللہ کے سوا کوئی کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے اچھا یہ صفت کے علاوہ قرآن مجید میں بھی بار بار ماضی طور پر بیان کر دیا گیا ہے یہ تھی یہ آپ کو پہلی بار جو کلمہ پر پڑھایا گیا میں بھی کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ دنیا میں اس پورے آپ کی زندگی میں کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں کوئی بادشاہ ہو کوئی بھی قیسانی ہو پیغمبر ہو رسول ہو کچھ بھی ہو وہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں صرف اللہ یہ مخصوص ہے اللہ کیلئے اور اگر کسی نے بھول سے کسی سے مانگ لیا کسی کے دردار بارگاہ میں جا کر کچھ مانگ لیا تو اس نے اس کام میں عبادت کے دردار دپارٹمنٹ میں اس کو اللہ کا شریک کر دیا صرف تو پھر اللہ نہیں بخشے گا صرف کہتا اللہ تو کیا اس کے فرشتے نہیں بخشیں گے وہ پورے جلال میں آ جاتے ہیں اس لئے انسان اپنے آپ کو تباہی سے اگر بچانا چاہتا ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرے یہ صاف طور پر بچ کے رہنے کا طریقہ مطاقہ 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 مطاقہ